تو سالاں پھر جو بچ جائے گا ادھر ریحانہ سسٹر کے گھر یا آپی کے گھر دے دیں گے اسلام علیکم مای یوٹیوب فیملی تو کیسے ہیں آپ سب ایہوپس ہو کے آپ بلکل خیلے سے ہوں گے اور الحمدللہ الحمدللہ ہم بھی بلکل ٹھیک ہیں سب سے پہلے تو جمعہ کی بہت بہت مبارک ہو اللہ تعالیٰ تمام میری بہنوں کو خوش رکھے عباد رکھے جو بھی کسی دکھ تکلیف میں ہے یا پریشانی میں ہے اس جمعہ کے بڑے دن کے ساتھ کے تمام میری بہنوں اور بھائیوں کی جو ہے نا اس تکلیف کو ختم کرے تو ان دعاوں کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ سب میری بہنوں اور بھائیوں کی زندگی میں آسانیہ پیدا تا فرمائے تو آج کی ویلاغ کو سٹارٹ کرتے ہیں اور ابھی میں جا رہا ہوں باہر اور سابرہ ابھی امی کے پاس بیٹھی ہوئی ہیں تو میں نے کہا میں اپنا ویلاغ سٹارٹ کرلوں انشاءاللہ سابرہ سے بھی ملاقات ہوگی آپ نے ویڈیو کے ساتھ جڑے رہنا ہے جو بہن بھائی نئے ہیں چینل پہ ان سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ بہن بھائیوں کو ہماری آنے والی لیٹسٹ ویڈیو ٹائم پہ ملتی رہیں تو جی سابرہ نے تقریباً دیدہ روم کی مکمل صفائی کر لی ہے تو ابھی وہ موبائل چارج پہ لگا کے گئی ہے اور مجھے کہتی ہے کہ ابھی آج جمعہ ہے تو میں نے بھی لاگ نہیں بنانا تو عجیب قسم کے وال پیپر ہیں ٹائم بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت ہو رہا ہے نو بچ کے دو منٹ اسلام علیکم جناب جناب آج صبح سے سابرہ سے میری ملاقات نہیں ہو سکی اور آپ بہن بھائیوں سے بھی میں نے کہا کہ پہلے جاتا ہوں سٹی میں اپنا کام فائنل کر کے آتا ہوں پھر ساب سے سابرہ سے بات ہوگی جناب کیا کچھ کیا ہے صبح کا جناب لگے ہوئے تھے کوئی لفٹ ہی نہیں دی آپ کی امی جان آئی ہوئی تھی میں باہر گیا میں نے سلام صرف کیا اپنی ساس و ماں کو اور میں واپس آ گیا پھر جناب کوئی ٹائم ہی نہیں ہے جناب نے سلام کا جواب ایسے دور سے دیا اتنی بے روحی اچھی نہیں ہوتی ویسے ویسے میری جو ساس و ماں ہے نا آپ نے جو نا ان کے پاس جب بیٹھتی ہے نا اپنے جوائی کو آپ بھول جاتی ہے میں بھول جاتی ہے آپ میرے جوائی لگتے ہیں اس کا تو جوائی لگتا ہوں آپ کا تھوڑی لگتا ہوں آپ کو تو ہزبینڈوں میں میں نے کہا جی بڑی بات ہے جی جناب جیسی ہو رہی ہے نہیں جی نہیں میں لائک اٹ ویری مچ کہ سابرہ کی امی اس سے تہہ دل سے ملنے کے لئے آتی ہے سابرہ خوش ہو جاتی ہے یہ میرے لئے بہت ہے پیاس کرنے کے لئے آج آج یہ دیکھو ایک پانچ کے جی پیاس چکن بناناز اور اس میں ہے جی انگور کھٹے ہیں انگور آپ نے بولا تھا نہیں نہیں ٹھیک ہے کال آپ کہہ رہی تھی انگور چاہیے صحیح ہے یہ اور دہی اس کے علاوہ آج سبزی جو جی ہم بنا رہے ہیں گھو بی اور چکن یہ پھر سابرہ کی ویڈیو میں انشاءاللہ مزید آپ بہن بھائیوں کو منشن سابرہ کر رہے ہیں ہم نے کیسے سابرہ یہی تو سب سے بڑا مسئلہ ہو رہا ہے کہ آج میری چھوٹی سسٹر کے گھر دعوت ہے ریحانہ کے گھر اور پرابلم یہ ہو رہی ہے کہ میں ابھی سمان لے کے آ چکا ہوں ہم سکر بھی لے کے آ چکے ہیں اور ہمیں ابھی پتا چلا کہ انہوں نے دعوت رکھی ہے تو بٹا آگے کرو تو اب یہ مجھے سچویشن سمجھنے ہی آ رہے ہیں یا تو اگر ان کی چار بجے دعوت ہے تو پھر تو ہم یہ فائدہ کوئی نہیں ہے ابھی بنا لے چکن وہ پڑھا رہے سال یہ سچوی پڑھ لے ابھی کھانے کے لئے کچھ بھی نہیں ہے ابھی چکن بنانا ہے میری طریقہ رہے ہیں ابھی بنا لے کھا لے گی نہیں ابھی کھا لوگے آپ رات کو اگر فارق زمپل امی اور ابو جان نے کہا تو پھر تو کیا ہے ہم دل کے لئے کچھ اور بنا لے گی شام کو بنا لے گی ابھی بھی بنا ہوگی شام کو بھی بنا ہوگی اتنی گرمی ہے دیکھ لو پھر آپ کا دل کر رہے ہیں آپ کیا کھا رہے ہیں ویسے میں بتا رہا ہوں کہ چکن زیادہ ہے آدھا کیجی چکن ہے ڈیڑھ کیجی گھوپی ہے ہم بندے ہیں ٹوٹلی چار پھر اتنی گھوپی کیوں نہیں ہے میں نے آپ کو کہا تھا کہ آدھا کیلو گھوپی نہیں اتنی زیادہ ہو جاتی ہے وہ جو گھوپی آپ بور رہے ہیں یہ نا اتنا چھوٹا سٹا پورے جلے میں نہیں تھا چیک کرو کتنی کیجی ہوگی بین بھائیوں سے بھی دکھا دے گی کتنے کیجی ہوگی اس نے مجھے کہا ایک کیجی سے زیادہ ہے تو سالن پھر جو بچ جائے گا ادھر ریحانہ سسٹر کے گھر یا آپی کے گھر دے دیں گے نہیں کوئی مسئلہ نہ دعوت ہے شام کو پھر آپ کو بتا جب جاوال سب کھاتے ہمارے دیہات میں بھئی سوچتے ہیں ہمارے دیہات میں بھئی پہلے اڈوانس سوچتے ہیں بین بھائیوں کو صدی بتا رہا ہوں کہ آج ہم یہ کر رہے ہیں تو کیا ہمیں جو ہے نا سالن بنانا چاہیے یا نہیں بنانا چاہیے کیونکہ اکثر گھروں میں تین چار کھانے بنتے ہیں وہاں پہ تو ان کو ٹینشن ہوتی نہیں ہے لیکن ہم نہیں چاہتے کہ جو بچت والی چیز ہے یعنی فار ایزمپل ایک چیز بچ جاتی ہے اس کو پھینک دینے سے بہتر ہے ہم کسی کو زیادہ بنائیں تو دے دیں وہ زبردست ہوتا ہے اور یہی رویہ رکھنا چاہیے آپ آس پاس ہمارے ملک کے حالات صحیح نہیں ہیں اگر آپ کی تھوڑی سی زیادہ سالن بن جائے اور آپ کسی کو دے دیں گے تو اس سے بڑا میں تو سمجھتا ہوں کہ آج جمعہ ہے تو اس سے بڑا ثواب کوئی نہیں ہوگا تو اس بات کی کوشش کیا کریں اپنے ہمسائے جو ہے نا بلکل ساتھ جو غریب ہوں ان تک سالن کسی بچے کو بھی دے کے پہنچا دیا کریں ٹھیک نا کوئی کوئی لوگ ایسے ہوتے ہیں نا صابرا کہ وہ یقین کریں شرم کے مارے کچھ بھی کسی کو نہیں بولتے کہ ہمیں پیسوں کی ضرورت ہے ہمارے گھر گھی نہیں ہے ہمارے گھر مرچے نہیں ہے ہمارے گھر فلان چیز نہیں ہے تو ایسے لوگوں تک یقین کریں تہ دل سے جو ہے نا وہ چیز پہنچا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا بڑا جر دیتا ہے بڑا جر دیتا ہے اب what is your decision دیکھتے ہیں کیا دیکھتے ہیں بتاو نا پھر بنا چلے جی ڈیسائیڈ کرتے ہیں اگر ابھی بنانا ہوا تو بناتے ہیں نہیں بنانا ہوا تو وہ بھی بتاتے ہیں بہن بہن کو we will ڈیسائیڈ اٹھ تو جی ابھی باہر آ چکا ہوں سابرا میں باہر آ چکے ہیں دونوں ہی تو ابھی سابرا سے پوچھتے ہیں کہ کیا وہ کچھ بنا رہی ہے کچھ یا بس جی جناب کیا آپ پھر ڈیسائیڈ کی ہے میں نہیں شکریہ میں اپنی ویڈیو بنا رہی کیوں نہ میں اپنے ڈیل بھائی سے اپنا ویلاغ بھی شیئر کر لو اچھا اچھا یعنی کہ اپنا ویلاغ بھی شیئر کرو گی اور خانہ بھی بنانا ہے مطلب یہ بھی بات آپ کی ویسے صحیح ہے رات میں گیا تھا ایک خطرناک راستے پر ٹھیک ہے بڑا ایک خطرناک راستہ تھا جب دوست کو پہنچانا تھا اس کے گھر تو واپسی پر نا مجھے بڑا ڈار لگا تو آج بہن بھائیوں کو دکھاتا ہوں پچھلی رات کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ ایسا کچھ نہیں ہے تو آج میں اس کچھ کھڑ سڑک کا جو نظارہ ہے وہ آپ کو دکھاتا ہوں وہ میں جا رہا ہوں گھر کی طرف اور جس طرح آپ بہن بھائیوں کو بتایا تھا نا ویڈیو میں پریویس ویڈیو میں تو یہ دیکھ لیں آپ کباس بھی دیکھ لیں دیکھ اور سڑکیں بھی دیکھ لیں کتنا مشکل ہوتا ہے اس سچویشن میں ایسے راستوں پر چلنا تو وہ حالات خافی جو ہے نا وہ ڈرانے والے آج کر چلے ہوئے ہیں ٹھیک ہے تو ابھی دھر کی طرف نکر رہے ہیں انشاءاللہ بھی پہنچ جائیں گے تو بھی دیر میں ہمتاپ سے کیسے کچھ کرتے ہیں کلے ہیں راستے خراب ہیں آج میں نے کہا اپنے بین بھائیوں سے نا رات کے سفر کا علاق شیئر کروں اور یہ لیکن کپاس کتنی بڑی ہے بہت بڑی کپاس ہے یہاں سے موڑا تھا ہے پھل جس کو بولتے ہیں پھل کپاس کر لی ہے تقریباً آدھا کلومیٹر دور جو ہے گھر ہے دیکھتے ہیں کس کی جو سیکل ہے بللہ گھر پہنچائے ہوں تو یہ احراب کے سفر کی ویڈیو جو میں نے کہا اپنے بین بھائی کو دکھاؤں کہ ہمارے علاقے میں اب کتنا جو ہے وہ خطرناک محول چاہ رہا ہے اکثر جو ہے بین بھائی نہیں مانتے تو سابرہ بھی سو رہی ہیں محول چاہتے ہیں